آج ہمیں جو ہے وہ پہلے موقع اس لیے مل گیا ہے کہ باقی جو جھوٹ بولنے والی برگیڈ ہے کل سے پھوک نکلی ہوئی ابھی الوی صاحب کہہ رہے تھے تو اس لیے پہلے موقع مل گیا تو جی اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں جو آج کا معاملہ تھا اس مقدمے میں اب وقت جو ہے وہ یہ آگیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بس والد صاحب کو چھوڑ دیں باقی جس کو ٹانگنا ہے ٹانگ دیں جس کو جو کرنا ہے کر دیں بس وزیراعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی نہ کرے چوتھا وکیل اٹورنی جنرل صاحب آج پیش ہوئے اصولی طور کے اوپر تو وہ فیڈریشن کے وکیل ہیں اصولی طور پر تو وہ فیڈریشن کے وکیل ہیں لیکن جو ان کے آرگومنٹس آج تھے وہ تمام کے تمام نواز شریف صاحب کے ذاتی وکیل کی حیثیت سے ہی تھے یہ شروع جو آج جب ہوا مقدمہ تو اٹورنی جنرل صاحب نے بتایا کہ ہدیبیا کے اکاؤنٹس میں کے جو ہدیبیا کے جو کرزے تھے ہدیبیا کے جو اکاؤنٹس تھے فورن کرنسی اکاؤنٹس ان کو استعمال کیا گیا التوفیق بینک کے کرزے اتارنے کے لیے یا بینکوں کے کرزے اتارنے کے لیے تو جیج صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر تو ہم بارہا یہی سن رہے ہیں کہ کتری شزادہ آیا تھا اور اس نے کرزے اتارے تھے اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہدیبیا کے ہی اکاؤنٹس نے جو استعمال ہوئے تھے کرزے اتارنے کے لیے اس کے بعد اٹورنی جنرل صاحب کا جو امپسز رہا وہ یہ تھا کہ نیب اپیل نہیں کرے گا ریاست اپیل نہیں کرے گی ہدیبیا کی ہدیبیا کے کیس کی جو سگنفیکنس ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو منی ٹریل ہے جو عساق ڈار صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح سے گیارہ سو کروڑ روپیہ یعنی ایک اشاریہ دو عرب روپے کے قریب رقم پاکستان سے باہر گئی وہ کیسے باہر گئی اور کیسے پھر واپس لائی گئی اور کیسے یہ پروپرٹیز کے پیسے وہاں سے ادا کیے گئے یہ وہ ساری منی ٹریل ہے بنیادی طور کے اوپر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہدیبیا کا کیس تو اس سے براد ہماری ہوتی ہے کہ جب عساق ڈار صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے اوپر جو بنیاد رکھی گئی ہے اس مقدمے کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے میں کوئی بھی اپیل کر سکتا ہے تو جیسے ابان نے پھر یہ کہا ابھی سوال پھر یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیب نے پروب نہیں کرنا نیب نے باثر لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کرنی اپیل فائل نہیں کرنی وہ بھی پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے وہ بھی عمران خان نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ان اداروں کے اوپر آپ کے اور میرے کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات ہم کیوں کر رہے ہیں پھر یہی انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ پھر ہمیں پی ٹی آئی کو بنا لینے دیں ہم اپنی بنا لیتے ہیں پھر اگر ہم نہیں سارا یہ کام کرنا ہے تو سوال یہ تھا اپیل وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے نہیں کرنی تیسرا ارگومنٹ جو آج اٹونی جنرل صاحب نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کسی ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا بھی چل جائے کہ ایم این اے نے چوری کی ہے آپ کو پتا بھی چل جائے کہ یہ آرٹیکل باستر تیسرے سٹھ کے خلاف ہے پھر بھی آپ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے تو اچھا جی پھر کیا کر سکتے ہیں پھر آپ سپیکر صاحب کے پاس جائے اور آپ کو یاد ہے کہ سپیکر صاحب نے اس سے پہلے جو ریفرنسز فائل کیے تھے ان کا کیا حشر کیا تھا تمام ادارے جو مسئلہ اس وقت یہ آتا ہے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب نے تمام اداروں کو اپنا باندی بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجمن غلامان ہے ان اداروں کے سربراہان کی چیرمین نیب آتے ہیں کہتے ہیں ہم ریگولیٹر کو دیکھ رہے ہیں جو پرائیم منیسٹر راؤس پہ بیٹھا ہوا ہے چیرمین ایف بی آ رہا تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ابھی پرو بھی شروع نہیں ہوا فورن آفیس جو دو سو گز کے اوپر ہے اس پہ ہمارا ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ایٹورنی جنرل آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ وزیراعظم کے خلاف تو سوچے بھی نہ کہ آپ ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں جو ادارے ہیں جو پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے فنکشنل ہیں ان کو نواز شریف صاحب نے ڈس فنکشنل کر دیا ہے اور یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ کو کیا کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے آپ ڈیکلیریشن نہیں دے سکتے تو سپریم کورٹ کا فنکشن ہی کیا ہے اگر انہوں نے اگر یہ کورٹ آف لو ہے اور سپریم کورٹ یہ کہے کہ نہیں ہیں تو یہ بیمان ہیں تو یہ چور لیکن دیکھیں ہم کر نہیں سکتے تو فنکشنلیٹی ختم ہو جاتی ہے اداروں کی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کی فنکشنلیٹی کو ختم کیا گیا ہے تمام اداروں کو ایک ایک کر کے گرایا گیا ہے اور اب اس کے اوپر دانیال عزیز صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان اداروں کے اوپر ناچ رہی ہے یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کا بنیادی طور کے اوپر اس نظام کو توڑنے کی جد و جہد ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی یہاں پر کر رہے ہیں اب آخر میں جو یہاں پر گفتگو ہوئی ہے جہاں پر اب اس وقت تک کی دھائی گھنٹے کی پروسیڈنز ختم ہوئی ہیں جائے صاحب نے کہا ہے کہ جناب اشتر اصاف صاحب کو کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم ڈیکلیریشن نہ کریں ہم وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی نہ کریں یہ الزامات ہیں الزامات اور ایڈمیشنز ہیں الزامات بائی دوئے عمران خان کے لگائے ہوئے الزامات نہیں ہیں فی ٹی آئی کے لگائے ہوئے الزامات نہیں ہیں یہ الزامات ایک انٹرنیشنل ادارے کے ریولیشنز ہیں انٹرنیشنل ادارے کا سکیم ہے جو یہاں پر آیا ہے جن کا کوئی مقصد نہیں تھا جن کے کوئی دشمنی نہیں ہے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف ان کے الزامات ہیں ہم نے کہا ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے ان الزامات کی تحقیقات کے دوران آدھے سے زیادہ باتیں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان نے خود مان لی مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ان کی کوئی پراپٹی نہیں ہے بعد میں کہا کہ وہ ٹرسٹی ہے حسین نواز صاحب نے کہا کہ الحمدللہ یہ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا یہ ہیں وہ ذرائے جن سے ہم نے یہ پراپٹیز بنائی یہ تمام ایڈمیشنز کوٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے میڈیا کے ریکارڈ کا حصہ ہے پاکستان کے لوگوں کو حفظ ہو چکے ہیں اور اب آکے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام الزامات صحیح ہیں یہ تمام باتیں جو ہے وہ صحیح ہوں گی لیکن اس کے باوجود عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ وزیراعظم کو ڈسکوالیفائے کرے اور عدالت میں اب اشتر اصاف صاحب کو کہا ہے کہ آپ پندرہ واپس جائیں سوچ لیں آپ ہمیں آلٹرنیٹ راستہ بتا دیں کہ عدالت کیا کرے الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہوئی ہیں نہیں کر رہے ادارے جو الزامات ہیں وہ آدھے ایڈمیٹ ہو چکے ہیں خود ایڈمیشن کر لیں ہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ عدالت کو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے اور اب جب پروسیڈنگ شروع ہوں گی اشتر اصاف صاحب اپنا ایک جواب دیں گے اپنا سٹیکمنٹ دیں گے کہ کیا وہ چاہتے ہیں حکومت کیا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ان الزامات کے اوپر کیا کیا جائے اس وقت تک بارالحکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ تمام بچوں کو رگڑنا ہے رگڑ دیں تمام وزیروں کو رگڑنا ہے رگڑ دیں صرف وزیراعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی نہ کرے بات یہاں پر آگئی ہے جنابی علی میرے دوست جو ہیں وہ ہیں وکیل وہ اپنے آرگومنٹس کو اس دائرے کے اندر محدود رکھتے ہیں مگر میں اگر پاکستانی اور میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کے ادبار سے اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ جہاں سارے ادارے جو ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول میں ہیں حکومت کے پروزیکیوٹر جنرل کا آفیس اٹرنی جنرل کا آفیس آزاد ہے عدالت نے بار بار کہا کہ اٹرنی جنرل صاحب آپ انٹرپینڈنٹ مشورہ دیجئے آپ کلائنٹ وہ رسپونڈنس کی طرف سے بات نہیں کریں جب ان کو پھر بار بار انہوں نے بات کی نواز شریف کو بچانے کے ادبار سے تو کوٹ نے پھر یاد دہانی کی کہ آپ پروزیکیوٹر جنرل ہیں آپ اٹرنی جنرل ہیں آپ کو تو کوٹ کی مدد کرنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے ادبار سے بات کرنی ہے مگر اشتر عصاف صاحب میں اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ یہ حکومت کے نہیں بلکہ نواز شریف کے وکیل کے طور پر آج پیش ہوئے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ہدیبیا کے یہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس کھلے تھے یہ الگ ہیں وہ آٹھ ملین ڈالرز خطری والے الگ ہیں تو کوٹ نے کہا آپ ہمیں کنفیوز مت کریں کیونکہ یہ حکومت خطری لیٹر کے ذریعے آٹھ ملین ڈالر کی بات آگئی ہے آج آپ وہی بات کر رہے ہیں آپ کا نیب والا تو اس کے اوپر مقدمہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے جو گئے تھے وہ قرضہ اتارنے کے استعمال میں ہوئے اس کے بعد اٹرنی جنرل صاحب کو کوئی سیٹ بیک ہوا وہ خاموش ہو گئے اس بات کے اوپر دوسرے آرگمنٹس لائے نواز شریف کو بچانے کے لیے باسٹھ کے آئین کو کوٹ کرنا شروع کر دیا باسٹھ کا آئین کھول کر لیا جس کی کاپی بھی عدلیہ میں موجود نہیں تھی انہوں نے کاپی سپلائی نہیں کی تھی کسی نہ کسی بہانے نواز شریف کو بچائے جائے اسی اعتبار سے انہوں نے مختلف پراپرٹیز کے حوالے سے بھی بات کو بلکل ایک طرف رکھا اور صرف لیگل آرگمنٹس پہلے انہوں نے منٹینیبیلٹی کی بات کی تو جسٹس کھوسا جو چیف جج ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا کہ جی آپ نے سارے ریسپونڈنس نے اور پیٹیشن نے کہا تھا کہ یہ عدالت کے جوریسڈکشن میں ہے اور منٹینیبیلٹی کی بحث آپ مت کریں مگر اس کے باوجود وہ منٹینیبیلٹی کی بحث اور جوریسڈکشن کی بحث کرتے رہے اور آخر کار اتنے کنفیجن کے بعد عدالت نے کہا کہ اردو میں بتا دو ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کیا کریں جب کوئی دارہ حکومت کا تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے پاس لائیں تو انہوں نے ریڈی کیول کیا اس بات کو اٹرنی جنرل نے کہ جی یہ ویب سے آئے ہیں اٹرنی جنرل کو تو یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ میں پاکستان کا اٹرنی جنرل ہوں جہاں سے مجھے ثبوت ملے گا میں اس کو پکڑوں گا انہوں نے ان ڈاکومنٹس کو کہا کہ جی ویب اور ویب تو بڑی خطرناک ہے تو اس میں فوٹو کاپیز آئی ہیں اور ایسے ڈاکومنٹس آئیں آپ صرف انہوں نے پروٹیکٹ کیا آج نواز شریف صاحب کو کہ ان کو آپ ڈسکوالفائی نہیں کر سکتے تو عدالت نے کہا ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم ڈیکلیریشن دیں گے ہم انہوں نے تو پیٹیشنر دے تو ہم سے کہا ہے کہ جی یہ ثبوت ہے اور اس میں سے بہت سارا ثبوت نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی مان چکی ہے یہاں تک کہ مریم نواز کے وکیل نے جب عدالت نے اس کو مجمور کیا حقائق کے اعتبار سے اس نے کہا یہ چھ مہینے کے لیے مالک بھی بن چکی تھی تو لہٰذا عدالت نے بار بار یہ بات رکھی ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا انہوں نے کہا جی سپیکر کرے گا انہوں نے کہا جی سپیکر کے راستے سے تو یہ گزر کر آگئے اداروں کے اعتبار سے سارے اداریں یہاں انکار کر چکے تو عدالت نے اس بات کا اظہار کیا کہ بتاؤ اور میرا خیال یہ ہے کہ عدالت جب اس بات کا احساس ہے کہ کوئی دار آج یہ ابھی واپس جا کر شاید یہ کہے کہ نیپ کے سپس کل دو نیپ کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ جو نیپ کا چیرمن ہے اس نے ٹوٹل وفاداری نواز شریف صاحب کے ساتھ کی اور عدالت کے کل کہنے کے باوجود بار بار ایک گھنٹے کی عدالت کی بحث کے باوجود کہ بھئی تم اپیل فائل کرو گے تو اس نے کہا جی میں اپیل فائل نہیں کروں گا لہٰذا معاملہ وہیں کا وہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ہی سارا فیصلہ کرنا پڑے گا شواہد کے ادبار سے انکویزیٹوریل پروسیڈنگ سپریم کورٹ نے پرسوں کہا تھا کہ ہم شاید اب اس کو انکویزیٹوریل انداز سے دیکھیں بھائیوں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایڈورسری کا مطلب جو پی ٹی آئی نے ثبوت دیا انکویزیٹوریل کا مطلب یہ کہ یار یہ جائدادیں ہیں آئی کہاں سے ایک ڈاکومنٹ یہ لے کرنا ہے نیل سرد نیسکوم یہ وہ کم سے کم نیل سرد نیسکوم بھی کسی سے ٹیلی فون پر تو بات کرتی ہوگی ہر مطلبہ وہ بیرس سرٹیفک تھوڑی لے کر جاتا ہوگا یہ کمپنی جو ہیں یہ وکیل جو ہیں یہ ریکارڈ رکھتے ہیں کہ کون آرڈر ایشو کر رہا تھا کوئی چیزیں لا نہیں سکے ہیں لہٰذا صرف قانونی بحث کر کے یہ کوٹ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے آپ نواز شریف کو ہٹا نہیں سکتے اور کوٹ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ چند دنوں کے اندر ایک آدھ ہفتے کے اندر یہ فیصلہ آئے گا جس کے اعتبار سے ساری دنیا کی نظریں کل انہیں نیتن یاہو کی مثال دی تھی ساری دنیا کی نظریں اور چیف جسس ساکب نصار نے کہا تھا لاہور کے اندر کہ ہمیں اپنا وخار بحال کرنا ہے سارے پاکستان کی نظریں کوٹ پر ہے کوٹ اس فیصلے کو کہیں اور بھیجنے کے قابل اس وحی سے بھی نہیں ہے کہ کوئی ادارہ اس کو کرنے کے قابل بھی نہیں ہے شکریہ اور جس طرح سے یہاں پر خدمت ہو رہی ہے بادشاہ سلامت کی ادارے بھی وزیر بھی اور اٹورنی جنرل بھی سارے اس پر ایک شیر ہے وزیفہ خوروں سے کیا شکایت ہزار دے شاہ کو دعائیں مدار ہے جو ان کا نوکری پر وہ لوگ تو نوکری ہی کریں گے اس کیس سے عمران خان وزیر آزم نہیں بن جائیں گے یہ کیس کہ نواز شریف صاحب اگر وزیر آزم ہٹیں گے تو عمران خان وزیر آزم نہیں آ جائیں گے یہ کیس تو کرپشن کے خلاف جہاد ہے اور کرپشن کا خاتمہ ہے اور جس طرح سے یہ کیس اب تقریباً کنکلوڈ ہو چکا ہے تو نون لیگ کے ساتھیوں کو یہ مشورہ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنا نیا وزیر آزم جو ہے اس کی کم از کم نشاندہی کر لیں کوشش کریں کہ اس کے نام کے ساتھ شریف نہ لگاؤ ورنہ پھر ایک بار پھر یہ پینما شریف ہو جائے گا ٹکٹیں تو کٹ چکی ہیں کیس پورا سمات ہو چکا ہے اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس قابل سمات ہی نہیں ہے پورا کیس اب سمٹ چکا اب تو فیصلہ آنے والا ہے اور ابھی تک یہ ٹیکنیکیلیٹس کی پیچھے چھپ رہے ہیں کہ جی کورٹ سونے نہیں سکتا یہ قصور وار ہیں انہوں نے جرم کیا ہے اس لیے یہ ادالت سے بھاگ رہا چاہتے ہیں اور دوسری چی خدشہ یہ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں جہاں یہ نشاندہی کریں گے کرنی چاہیے ایک اور خدشہ یہ ہے کہ اگلی چوبیس گھنٹے میں یہ سپریم کورٹ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی یہ کیا ہوا ہے جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور یہ پھر سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس قسم کی کوئی بھی انہوں نے کوشش کی تو پاکستانی عوام اس کو ناکام بنائے گی کیونکہ ہماری عدالتیں ان کا وقار ہے اور ہم نے تو پہلے کہہ دیا جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا اسے کام نہیں چلا تو اب وہ تیاری کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو اگلے چوبیس گھنٹے کی دو باتیں کییں ایک اور بات کروں گا دیانہ العزیز صاحب کے بارے میں کہ دیانہ العزیز صاحب آپ کو پیش گئی مبارک بات آپ کی وزارت جو ہے تقریباً کنفرمڈ ہے آپ کی جو کارکردگی تھی جو گالیوں میں آپ نے جدی تورہ حاصل کیا جس طرح سے آپ نے پرفارمس دی جس طرح سے زبیر صاحب کو گورنر لگایا اسی طرح سے دیانہ العزیز صاحب کی بھی کعوشوں کو سراتے ہوئے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ان کی وزارت تقریباً کنفرم ہو چکی ہے ان کو پیش گئی مبارک ہو اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی کیونکہ آپ نے گالیوں کا عالمی ریکارڈ توڑا ہے گینیس بوک آف وال ریکارڈ میں آپ جا چکے ہیں آپ کا نام اگلے سال کی کتاب میں بھی درج ہوگا کہ دنیا کا وہ شخص جس نے ریکارڈ ترین گالیاں اور نت نئی گالیاں اجاد بھی کی ہیں اور دی بھی ہیں اور جھوٹوں میں سب سے صفحے اول جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں آئی سی آئی جے کے ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کیس کریں آئی سی آئی جے پہ آپ تو کیس کر کے وہاں کے تو قوانین ایسے ہیں کہ آپ کرپشن سے کہیں زیادہ پیسہ آپ کیس پہ جیت سکتے ہیں اگر آپ کیس کریں وہ غلط ہے برحال غلط کون ہے یہ پاکستانی عوام کو بھی پتا ہے یہ سمجھ آگئی ہے کہ آخری دن ہے آج سمات کا کل ایک دن اور ہے بس اس کے بعد ختم ہے یہ آخری کچھ گھنٹے چل رہے ہیں سمات کے اور یہ آج بھی کہہ رہے ہیں جی آپ تو یہ کیس ہی نہیں سن سکتے لیکن انشاءاللہ مقدمہ کا فیصلہ پاکستانی عوام کے حق پہ آگا بہت شکریہ